اگر منت کسی نے مانگی ہے تو یہ لازم نہیں کہ وہ چادر اس کو چڑھائے منت کو پورا کرے اور ویسے عام صورتحال میں بھی اگر چادر نہیں چڑھائیں گے تو بھی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ حاضری اس کی قبول نہیں ہوگی بعض لوگ ایسا تصور کرتے ہیں یا ان کو کروایا جاتا ہے کہ اگر چادر بولی بیٹے کے پیدا ہونے پہ یا اس بیماری کے دور ہونے پہ تو اس کو چڑھانا ضروری ایسا نہیں ہے اصل کیا ہے کہ چادر کا جو مسئلہ ہے اس کے بدلے میں آپ دوسری کوئی چیز جسال سواب کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چادر اس لئے تھی کہ جیسے قبر جو ہے وہ ولی کی وہ دیگر قبروں سے ممتاز ہو اور لوگ اس سے فیضیاب ہو مثلا یہ کہ ایک جگہ پہ کئی ساری قبریں ہیں اور وہاں ایک ولی کی قبر بھی ہے تو اس پہ ایک چادر ڈالنا اس کی تازین کے لئے کہ یہ ولی کی قبر ہے اور لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ قبر جو ہے وہ ولی کی ہے عام مسلمان کی نہیں ہے تو لوگ وہاں پر فاتحہ خانے کریں اپنی دعائیں کریں اپنی حاجت کریں پوری کریں تو اس حساب سے وہاں پر چادر چاڑنے کا جو ہے وہ رواز یا علماء نے اس کو لکھا ہے لیکن اب آپ خود سوچیں کیا کوئی مزار پر چادر چڑھا کر یہ بات بتانے کی دکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ولی کا مزار ہے کیونکہ اب جو ہے نا یا جو اس کا مقصد تا وہ گمبد سے بھی پورا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے اب کوئی ایسا نہیں سمجھتا کہ کسی مزار پر چادر نہ ہو تو اس کو مزار نہ کرے اب تو مزار کا جو نقش ہوتا ہے یعنی جو اس کی بناوٹ ہوتی ہے مزار کی کی چاروں طرف سے بانڈریز ہوتی ہیں اور پھر اوپر ایک گمبد ہوتی ہے یہ جتنے بھی مشہور مزار ہیں خاص طور سے ہندوستان کے اندر تو ان مزار کے اوپر چادر نہ چڑھانے سے بھی لوگوں کے اندر ان کا مزار ہونا ہی دل کے اندر جو ہے وہ پہلے سے ثابت ہے تو اس حساب سے اگر وہاں چادر نہیں بھی چڑھائی جائے گی تو اس میں کوئی حرض والی بات نہیں ہے اور کیونکہ وہاں اب مزار پر اکثر مزاروں پر یہ رواز بھی ہے کہ آپ ادھر چادر چڑھائیں گے ادھر وہ واپس دکان پر بکنے کے لئے آ جائے گی تو اس سے کوئی ایسا آپ کو فائدہ نہیں ہے اور آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ چادر چڑھانے ہی سے حاضری قبول ہوگی یا جس ولی کی مزار پر چادر چڑھا رہے ہیں وہ خوش ہوں گے تو پھر ہی ابھی آپ کے علم کی جو ہے وہ کمی ہے لہٰذا یہ کہ ان لوگوں کو یعنی خرید فریوقد والوں کو یہ زیادہ موقع ملتا ہے تو آپ کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں اور اس کے عوض میں یہ کہ علماء کی یہ برائی اور غیبت وغیرہ بھی کرتے ہیں مازاللہ گالی بھی دیتے ہیں کہ یہ لوگ چادر بند کراتے ہیں یہ اور وہ دوسری چیزیں بھی مطلب پھر اپنی نفس کی خاطر مزار کا مزار ہونا اس کی گمبد اور بانڈری اور مزار کا بنا ہوا ہونے ہی سے بتا رہا ہے کہ وہ ولی کی مزار ہے آپ جائیں وہاں دعا کریں فتحہ خانی کریں قرآن پڑھیں دوسری درود تصویب وغیرہ پڑھیں وہ ٹھیک ہے اور جو چادر کی اگر رقم ہے آپ اس کی وہاں مٹھائی لے کر وہی کے لوگوں میں غریبوں میں تقسیم کر دیں اور اس کا ثواب بھی وہ صاحب مزار کو بخشیں گے تو یہی صاحب سواب زیادہ بہتر ہے نہ کی یہ کہ ادھر آپ نے چادر چڑھائی ادھر وہ چادر واپس آپ کے مزار سے باہر نکلتے ہی دکان پہ آ جائے یا کل تک دکان پہ آ جائے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو یہ جذبات میں آ کر لوگوں کے باتوں میں آ کر جذبات میں اس طریقے کی باتیں بولنی نہیں چاہیے کیونکہ جو لوگ اس طریقے کی چادر کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان کو بد مذہب یا تو بتا رہے ہوتے ہیں پھر دوسری الفاظ جو ہے نا ان کی شان میں بول رہے ہوتے ہیں اس طریقے کے معاملے گالی گلوچ کے اور آپ کے ذہنوں میں بھی جو ہے زہر گولنی کی کوشش کرتے ہیں اور بدزن کرتے ہیں علماء کے خلاف تو اس سے بھی بچنا چاہیے یعنی ایسے بدبخت لوگوں سے بھی بچنا چاہیے کہ اگر وہ کسی علماء کو اس معاملے میں یا کسی کو بولنے والے کو اس طریقے کی گالی گلوچ سے اگر وہ کام لیتا ہے باقی چادر اب نہ چڑھا ایسال سواب گرے مٹھائی بغیرے لے جا کے باٹھ دیں کوئی فرق نہیں آئے گا اور جو وہ راضی ہوں گے وہ ایسال سواب ان کے لئے زیادہ بہتر ہے نہ کہ وہ چادر اور اب چادر کے کوئی خاص ضرورت نہیں یہ مزار پر اتنی چادریں موجود ہوتی ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ ہاں مزار ہے آپ اس کے اوپر لادنے کی منوں کے حساب سے کوئی حاجت نہیں ہیں موسیقی